لیکن انہیں بتلاو جب وہ جھک کر قدم کو چومیں گے تو سجدے کی کیفیت ہو جائے گی اس کی اپنی قبر بھی خراب میری قبر بھی خراب مت ایسا کرو یہ غلوہ جب بھی محبت حد سے بڑے گی بیوی کو ماں کا بیٹھے گا اس کو وہ مقام دے دے گا جو ماں کا مقام اور گمنات ہو جائے گا آج امت کی اکثریت حقا کی بیٹیاں مداروں اور درباروں اور قبروں اور مجاوروں کے سامنے اپنی عزت کو تار تار کروا رہی وہ غیرت مند باب اپنی بیٹی کو دف دف دنوں کے لیے مقمروں میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے کس کے حوالے یہ وہ ظلم ہے یہ وہ شرک ہے جس کی صحابہ نے یہاں پر نبی سے پوچھا اور نبی نے سمجھا دیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خبر ہے کئی مرتبہ ہم سنا چکے آپ کا ہار گم ہو گیا تھا آپ پیچھے رہ گئی تھی ایک جنگ میں مستہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بعد میں دیکھا ان کے دمہ داری تھی وہ لے کر آگئے توفان کھڑا ہو گیا توفان کھڑا ہو گیا یہ پورا اس پر ہم خطبہ کئی بار دے چکے مستہ وہ صحابی ہے جو ابو بگر کے بھانجے رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے ایک صحابی جن کی ذمہ داری پیچھے رہنے کی تھی وہ انہوں نے آ کر دیکھا کہ امی عائشہ سو رہی ہے پردے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا انہوں نے اونٹ بٹھایا لے کر آ گئے اب جہاں فوج موجود تھی وہاں پر منافع تین بھی موجود تھے انہوں نے شور ڈال دیا مستہ ایک شخص ایک صحابی جیبو بگر کا بھانج جائے وہ بھی اس لپیٹ میں آ گئے انہوں نے بھی زبان سے وہ بات کہتی جو منافعین کہہ رہے تھے نمبر ایک بیٹیوں کی تکلیف باپ کو بہت ہوتی ہے یاد رکھیے گا ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جس شہر میں بیٹی کو تکلیف ہو ہمارا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کوئی شہر میں داخل ہو جائے اس محولے میں چلے جائے اس خاندان سے ملیں بیٹیوں کا درد بیٹیوں والے ہی جانتے ہیں اللہ دنیا کی ہر مسلمان بیٹی کو سکون عطا فرما اپنے گھروں میں آباد فرما ہر شر سے ہر شر سے اللہ ان کو محفوظ فرما نیک سالے بیٹیوں کو غلاد عطا فرما اب مستہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گسمیں شامل ہو گئے ایک تو رفتہ دار تھے خالہ ذات بہن کا بیٹا تھا دوسرا جو سب سے بڑی بات تھی کہ ابو بکر بقائدگی سے مہانہ راشن مستہ کے گھر دیا کرتے تھے یوں کہہ لیجئے کچن چلتا ہی ابو بکر کہ مال پہنچنے پر تھا اللہ کی رحمت سے اور جس کو آدمی کوئی سپورٹ کرے ادھر سے کوئی تکلیف آئے تو بڑی تکلیف ہوتی کہ میرا ہی کھاتا ہے اور مجھے ہی گالیاں دیتا ہے اور یہ عجیب دنیا میں نظار وہ کہتے ہیں پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا قول ہے کہ نیکی کر اور اس کو اپنا دشمن بنا جس سے نیکی کرو گے وہی جڑے کاٹنا شروع کر دیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اب جب ابو بکر نے سنا ابو بکر نے سنا کہ مستہ کہتے ہیں کہنے لگے اللہ کی قسم آج کے بعد اسے راشن نہیں دوں گا بند کر دوں گا اس کے سارے معاملات آسمان والے نے بھی سنا ہے آسمان والے نے آیت کریمہ نادل فرمایے وَلَا يَعْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَتِ أَنْيُوتُوا اُلِلْ قُرْبَا وَالْمَسَاقِينَ وَالْمَحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَا وَالْيَا وَالْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْيَكْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ بڑی خوبصورت آیت صورت نور کی آیت نمبر بائیس قسم نہ کھاؤ فضل والے جن کو اللہ نے وصح دی ہے مال دی ہے وہ قسم نہ کھائیں کہ قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو اور اللہ کے راستے میں آئندہ بلکل نہیں دیں بیٹی کا دکھ تھا اور پیغمبر کی بیوی تھی ابو بکر کی بیٹی کوئی چھوٹی موٹی بات تو تھی نہیں آپ نے قسم کھالی اللہ نے آیت کریمہ اتار لی اس کے اندر ایک دیکھئے أَلَا تُحِبُّونَ کیا تم پسند نہیں کرتے أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تمہیں معاف کر دے ابو بکر کو تو پہلے درجن و مرتبہ نبی نے کہا تھا جنتی ہے ابو بکر کیا کہتے ہیں بَلَا وَاللَّهِ اِنِّي لَعُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي کیوں نہیں کیوں نہیں اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے فوراں ہی پکار اٹھے فوراں ہی پکار اٹھے اور ایک روایت میں بَلَا يَرَبَّنَا کیوں نہیں اے ہمارے رب اِنَّا نُحِبُ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے پھر کیا کیا وہی مستح فَرَاجَعَا اِلَاب مِسْتَحِن جاری کر دیا مِسْتَح کی طرف النَّفَقَ وَمَالُوْمَطَع اللَّتِي كَانَ يُنفِقُ عَلَيْهِ جو پہلے خرج کیا کرتے تھے وہ سارا دینے لگ گئے قَال پھر کہا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی قسم لَا عَنزِعُحَا اَبَدًا میں کبھی بھی یہ راشن زندگی میں پند نہیں کروں ہمیشہ جاری رکھوں گا وجہ کیا ہے کہ رب نے کہہ دیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے میں پسند کرتا ہوں ہم سب پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے ہمارے گناہ معاف فرمائے اہلِ ایمان قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے آ رہا ہے رمضان آیا بس تیاریاں کر لو سمیت لو سب کچھ جو خرید رہے خرید لو جو عیدی دینے کے لیے پیکنگ کرنی ہے کر لو رمضان کے بعد کوئی عورت کوئی مرد اس مسجد اور مدر سے اور گھر سے باہر نہ نکلیں کہ میں نے جا کر باہر شاپنگ کرنی ہے رمضان قرآن کا مہینہ ہے قرآن سے جڑ جاؤ مل جاؤ اس قرآن سے ٹارگٹ بناو کہ میں نے پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ پورا قرآن خود پڑھنا اور سمجھنا پھر دیکھیں گا دل کا نور کس طرح چمکے گا اور اگر وہی روٹین رہی آپ کو پتہ ہے چاند رات کو پارکنگ ہی نہیں ملتی ساری دنیا کیا مولوی اور کیا غیر مولوی سب اللہ ما رحمہ ربی اللہ ما رحمہ ربی ورنہ سارے بچوں کی جوتی ہیں چھوٹی ہوگی بچوں کی جوتے بڑے ہوگئے رمضان اسی میں گزر جاتے مند کرو یہ کھیل تماشا قیامت بہت قریب آگئی ہے جنگیں شروع رہی ہیں تیاری کے عالم میں رہو اور جٹ جاؤ اور یہی آیت کریمہ یاد رکھو کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے کیوں نہیں پسند کرتے اللہ ہم سب